In the name of Allah, the most beneficial and the most merciful, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, my dear class of the students. Umeed ہے کہ آپ صحیح سلامت ہوں گے, خوش ہوں گے, Allah آپ سب کو صحیح سلامت رکھے. Today, I am going to teach you a summary of the topic, the fowler and the coelace. پیری بچو, میں اس وقت, یعنی کہ today on 15th of April 2021, سکول سے آپ سے مخاطب ہوں, offline class کے لیے. ہم نے جو سبق پڑھا تھا, the fowler and the coelace. یعنی یہ جو کہانی ہے, یہ جو بٹیر ہے, لوہ, اس کے اور چوڑیا مار. یعنی کہ شکاری کے بارے میں ایک کہانی ہے یہ. اس کہانی کا مدور مقصد کیا ہے? اس کی summary میں آپ تک پہنچانے جا رہا ہوں. یعنی کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے, یہ اتفاق کے بارے میں ہمیں ایک سبق سبق دیا گیا ہے, کہ اتفاق میں کتنا طاقت ہے. اتفاق سے ہم کیا کیا کر سکتے ہیں. پیارے بچے, آپ گھر سے میرے اس summary کو سنیے گا. The story teaches us a lesson of unity. یہ جو کہانی ہے, یہ کیا یہ جو کہانی ہے, The Fowler and The Aquiles کی جو یہ کہانی ہے, یہ ہمیں سبق سکھاتی ہے کس کی? اتفاقی. It is a true united we stand and divide we fall. اس میں یہی بات, یہ بالکل سچ ہے, کہ اگر ہم اکھٹے ہو جائیں گے, تو ہم کامیاب. اگر ہم, اگر ہم divide ہوں گے, یعنی کہ الگ الگ ہوں گے, الگ تھالگ ہوں گے, تو ہم ناکام ہیں, فیل ہو سکتے ہیں. This jetka tail also conveys that unity is a great virtue and together we can do great things. جو jetka tail ہے, اس نے convey کیا, اس نے ہم تک یہ بات پہنچو ہی. کیا کیا ہے? Unit اتفاق میں بہت بڑا طاقت ہے and together we can do great things اور اکھٹے مل کر ہم بڑی بڑی چیزوں کو حاصل کر سکتے ہیں. یعنی کہ team work جس کو ہم کہتے ہیں, collaboration کہتے ہیں. اگر ہمیں مکان بنانا ہو تو اس میں ہمیں collaboration کرتی پڑتی ہے, team work کرنا پڑتا ہے. اگر آپ فوج کی طرف دیکھو, یہ team work ہوتا ہے فوج کا. اگر کسی جگہ ان کو جانا پڑتا ہے, team work کی طرف جاتے ہیں. اگر کرکٹ کھیلنا ہو تو اکیل ہم کھیل نہیں پائیں گے. وہاں بھی team کی ضرورت پڑتی ہے. اسی طرح پیارے بچو, once upon a time, they lived a quillis in a force with their leader who was very wise. ایک زمانہ تھا کہ ایک جنگل میں یہ لوے یہ بٹے ہی رہتی تھی, quillis رہتی تھی. ان کا ایک سردار تھا جو بہت ہی کیا تھی? ذہین چالاک تھے. A fowler came over there to catch quillis and he use it in to imitate the note of a quill to attract quillis. یہ fowler جو تھا, چوڑیا مار شکاری جو تھا, یہ آتا تھا اس جنگل میں اور ان کی نقل کا ان کی آواز کرتا تھا intimate the note of a quill ان کی آواز کر کے ان کو اکھٹھے جمع کر کے ان کی اوپر نیٹ فید اپنی جال بشاہ دیتا تھا. Then he would filling the net on them and sit them into his basket to seal for a living. پھر ان کو پکڑ کر یعنی کہ ان کو پکڑ کر اپنے اس ٹوکرے میں ڈالتا تھا اور ان کو زندہ بیجتا تھا. یعنی کہ free for free شکار کے لیے بیجتا تھا. The leader quill was worried and he called all the quillies to think of a technique to save themselves. He advised them to fly away with the net together and they let it down on the thorny bush. Leader quill and he in the quillies and he said to to be پریشان پہلی ہوئی اب اس کے لیے ہمیں کیا تدبیر کرنی پڑے گی اور تو یہ تو چالاک تھی اس نے کیا کیا اس نے ان تمام چڑیا ان تمام جو یہاں پہ یہ وٹیر تھے یہ کوئیلز تھے ان کو سمجھائے کہ جب آپ پہ یہ نیٹ ایک ہی بار آپ کو اٹنا پڑے گا اور اس نیٹ کو کسی جاڑی دار یعنی کہ جاڑیوں میں فینک کر کانڈے دار جاڑیاں جو ہوتی ہیں ان پہ فینک کر آپ کو نیچے سے بھگنا چاہیے اور یہ جو نیٹ اس کا ہے یہ جال جو ہے یہ اس کا انٹو میں ان جاڑیوں میں فز جائیے all quinnis agreed and the next day the fowler failure to sell the birds as it took him a long time to disentangle the nets in the evening he went home empty handed the wife secluded him but he knew that the unity of the birds the unity of the birds the unity of the birds would not last for long as they would start calling among themselves اور کیا ہوتا ہے اور ایک دن جب اس کو جانا پڑتا ہے جب یہ جاتا ہے تو یہ چوڑیا جو یہ جو کوئیلز ہوتی ہے ایسا کرتی ہے جیسے ان کو سردار نے کہا لیڈر کوئیل نے کہا تو یہ اکیلا یہ شکاری جو ہے چوڑیا مار جو اس کو کھالی ہاتھ فاولر جو ہے کھالی ہاتھ اس کو اپنے گھر لوٹنا پڑتا ہے اور اسی میں اس کی بیوی اس کو کیا کرتی ہے لڑائی کرنی شروع کر دیتی ہے زور زور سے اس کو چلاتی ہے مگر اس کو معلوم تھا فاولر کو کہ ان جو یہ پرندے ہیں جو یہ کوئیلز ہیں ان کے اندر یہ یہ اتفاق کامیاب رہنے والا نہیں یہ زیادہ دیر تک اتفاق میں نہیں رہی گے اور یہ جب آپس میں لڑائی کرنی شروع کر دی گی تو میرا موقع پھر آ جائے گا آفر فیو ڈیس دیر واس ہے میس انڈرسٹیننگ ایک دوسری کے بارے میں گلت فیمیاں پیدا ہو گئی اور انہوں نے لڑائیاں کرنی شروع کر دی گوٹ انوال اور ایک دوسری کو تانے دینے لگی اور ایسے کیا ہوا اور جو انگی لیڈر کوئیل تھی اس کو معلوم پڑا کہ جو یہاں پہ اتفاق تھا اور اتفاق ختم ہو گیا یہاں پہ اب مجھے یہاں نہیں رہنا چاہیے یہ جگہ میرے لئے سیف نہیں ہے ہی ویڈ یس فولوس ونٹ یا لس فائر ہی ویڈ یس فولوس ونٹ یا لس فائر کیا کہہ رہا یہاں پہ ہے ہی ویڈیس فولوس ونٹ ایم سالس فائر اور جو لیڈر کوئی جو اس کے فالہ فالہ بر تھی جو اس کے چاہنے والے تھے وہ اس کے ساتھ کہیں چلے گئی اور ایسے ہوا فولر نے وہی کام پھر شروع کر دیا اس نے ان کو نکل یعنی کہ نکل کرتا رہا ان پر اور کیا ہوا کہ اپنا نیٹ ان پر ڈال دیا یعنی ان کی جو آواز تھی وہ ان کی آواز کرنے لگا اور ایک کوئل پھر آنے لگی اس کی جال میں اور ایک ہی جگہ جب وہی اس نے نیٹ کو جال کو فینک دیا اور ان سب کو پکڑ کر بارکٹ میں بیش دیا پیاری بچوں یہی ہے یہی ہے کہ اتفاق میں طاقت ہے اگر انہوں نے اتفاق رکھا ہوتا اگر انہوں نے ایک دوسرے کو مس انڈرسٹینڈ نہیں کی ہوتا ان کوئلوز نے تو یہاں پہ ایسا نہیں ہوتا تو ان کو شکاری پکڑ نہ پاتا اس لئے اتفاق ہمیں رکھنا چاہیے چاہیے ہم گھر میں ہو ہمیں اتفاق ہونا چاہیے ہمیں سکول میں بھی اتفاق ہونا چاہیے جب ہم کلابریشن کریں گے جب ہم ٹیم ورک کریں گے اگر ہمیں کلابریشن اور سکول میں پھر ہم آگے کامیاب ہو سکتے ہیں اگر ہم نے اس کلابریشن یا ٹیم ورک کو توڑ دیا تو ہماری کامیابی ناممکن ہے تھانکس آل اف یو موسیقی